الحمدللہ وحدہ وصلاح و السلام علام اللہ نبیہ بعد محترم ناظرین و سامعین آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سمات فرما رہے ہیں آج ابواب التجارات کا عنوان نمبر لچہ نمبر اکیس ہے بابن اذا باع المجیزانی فہوا للاول کہ جب دو صاحب اختیار ایک ہی چیز کی بیر کریں تو پہلے کی بیر درست ہوگی یعنی کہ ایک چیز ہے اس کے دو مالک ہیں اب دونوں الگ الگ طور پر اس چیز کو فروخت کر رہے ہیں دوسرے کو علم ہی نہیں اس کے بارے میں کہ یہ چیز بیچی جا رہی ہے اس کی علم میں لائے بغیر تو پہلے نے بھی بیچ دی پھر دوسرے نے بھی بیچ دی تو اب کیا دونوں ہی مالک تھے اس کے کس کی تجارت قابل اعتبار ہوگی کیا پہلے شخص کی یا دوسرے کی تو اس حدیث کے اس عنوان کے اندر امام صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پہلے مالک نے جس سے تجارت کی ہوگی وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا حدیث نمبر دوہزار ایک سو نوے حدیثنا حمید بن مسعدتا حدیثنا خالد بن حارثی حدیثنا سعید عن قطادتا عن الحسان عن اقبت بن عامر او سمرت بن جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل با عبیعا من رجلین فہوا للاول منہما اقبا بن عامر یا پھر سمرہ بن جندب نضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دو آدمیوں سے بیر کرے تو وہ ان دونوں میں سے پہلے آدمی کی ہوگی حدیث نمبر دوہزار ایک سو ایک آنوے حدیثنا الحسین بن عبس سری الاسکلانی و محمد بن اسماعیل قالا حدثنا و کین حدثنا سعید بن بشیر عن قطادتا عن الحسن عن سمرتا قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا باع المجیزان فہوا للاول سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو صاحبیں اختیار بے کریں تو وہ پہلے کی ہیں اب اس کی بزاہ شروع میں بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی یعنی ایک چیزیں اس کے دو مالک ہیں دونوں کی مشترکہ وہ چیز ہے تو دونوں نے الگ الگ طور پر اس چیز کو بیچ دیا ہے تو جس طرح پہلے نے جس کو یہ چیز بیچی ہے اسی کا ہی اعتبار کیا جائے گا وہ تجارت صحیح سمجھی جائے گی اور دوسرے کی بے کل عدم ہو جائے گی وہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا واللہ اعلم وآخر دعوانا الحمدللہ بلعالمین